قبر کنکال اور درشیم تین وہ نیوز اینکر تھی جس کے قابلیت کا لوہا اس کے سینئر مانتے تھے کم وقت میں اس نے شہرت کی بلندیاں حاصل کر لی لیکن پانچ سال پہلے وہ لڑکی اچانک لا پتا ہو گئی اکیس اکٹوبر 2018 کو اس نے فیس بک پر پوسٹ کیا اور اس کے بعد کوئی پوسٹ نہیں 2019 میں یوٹی کی غمشدگی کی ریپورٹ گھر والوں نے درج کرائی اور اب چھے دن سے کوربا کے گسمونڈا میں کوربا دری مارک میں پولیس والے کھدائی کروا رہے ہیں پولیس والوں کو کسی نے کہا کہ لڑکی کا قتل کر دیا گیا ہے لاش وہیں دفن ہے کنکال کی تلاش ہو رہی ہے کیا اس کنکال کی تلاش میں چھپا ہے یوٹی کی غمشدگی کا راز کیا قبر کنکال کی اس مسٹری میں قید ہے درشیم تین آخر وہ کہاں غم ہو گئی اس کا قتل ہوا ہے لاش وہاں دفن ہے پانچ سال بعد لاپتا یوٹی کی تلاش نہ سوشل میڈیا میں وہ ایکٹیو نہ گھر والوں کو ملا بیٹی کا سراغ بینک لون میں قید گمشدگی کا راز ستر فیٹ کھدائی پولیس سراغ ڈھونٹ پائی کنکال سے کھلے گا گمشدگی کا راز کوربا میں درشیم تھری وہ کہاں لاپتا ہو گئی سال دوہزار انیس اور سال دوہزار تیس ان پانچ سال کے بیچ کیا ہوا کیسے ہوا کیوں ہوا وہ سچ کی تلاش میں پچھلے چھ دن سے ایسے ہی سراغ تلاشا جا رہا ہے آخر کون سے گڑے مردے کا راز بہار آنے کو بیتاب ہے لیکن وہ راز اب تک دفن ہے کوربا کے کوربا درری مارگ میں کوہلیا کے پاس یہ کھدائی ہوئی پانچ سال پہلے ایک لڑکی لاپتا ہوئی تھی بطور نیوزینکر جس نے کم وقت میں بلندیاں حاصل کی لیکن دوہزار اٹھارہ سے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے کوربا کے کس منڈا کی یہ کہانی رہسے سے بھری ہے نہ سوشل میڈیا پر وہ لڑکی ایکٹیو تھی نہ ہی گھر والوں سے اس کا کوئی سمپرک ہوا گھر والے اس کی تلاش کرتے رہے لیکن ایک سال بعد بھی جب بیٹی کا کوئی پتا نہیں چلا تو دوہزار انیس میں لاپتا لڑکی کے گھر والوں نے گمشدگی کی ایف آئی آر درچ کرائی پرس میں طریقے سے یوٹی دوہزار اٹھارہ میں کوربا کے کس منڈا سے لاپتا ہو گئی تھی کس منڈا تھانے میں دوہزار اٹھارہ میں ایک مہیلا گم ہوئی تھی اس کا ریپورٹ انیس میں ہوا تھا تو اس کی بیویچنہ کرتے کرتے بھی ہم نے جب پھر سے جانچ کرنا شروع گیا کہ فائل کہاں مطلب کیوں اس پہ ابھی تک دستیاب نہیں ہو پایا وہ کچھ لوگوں سے پوچھتاچ کرائے وہ واپس سے سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے اور ہم نے پایا کہ اس میں کچھ ایسے طتے ہیں جب تک پتا نہیں چل پایا تیس مائی کو پہلے پچیس فٹ خودائی ہوئی لیکن پتھر آنے پر خودائی رک گئی پھر شینیوار کو رائپور سے سکیننگ مشین بلائی گئی دو تین جگہ مارک کیا گیا اور پھر خودائی شروع ہوئی شام ڈھلتی جا رہی تھی سیہر رات کے بیچ بھی لڑکی کے لاپتا ہونے کا سراغ نہیں ملا اس جگہ کنکال کی تلاش کی جا رہی ہے ستر فٹ گہری خودائی کیا پولیس اب تک سراغ ڈھونڈ پائی دراصل پولیس پینڈنگ کیس کی فائل کھول رہی تھی اور پھر فائل کھولی اس فیمیل اینکر اس لاپتا لڑکی کی گمشدگی کی جس کے گھر والوں نے 2019 میں بیٹی کے لاپتا ہونے کا معاملہ درج کرایا تھا اس بیچ سوتروں کی مانے تو پولیس کو کسی نے بتایا کہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے اور لاش کو اسی جگہ پر دفنایا گیا تب سے یہ خودائی جاری ہے آخر سچ کیا ہے کیا کوربہ میں درشیم 3 کا سین فلم آیا گیا ہے اس سچ کی تلاش پچھلے چھے دن سے جاری ہے لاپتا یوبتی جس کی گمشدگی کے بارے میں لوگوں کے بیچ یہ خبر پھیلی کہ وہ ممبئی چلی گئی ہے پھر گمشدگی کی ریپورٹ پر خاتمہ کیوں نہیں لگا جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ لاپتا لڑکی نے کوربہ کے ایک بینک سے لون لے رکھا تھا جس کا بھکتان 2018 تک کوربہ کا ایک یوک کر رہا تھا لیکن 2019 سے اس نے لون کا بھکتان بند کر دیا کیا گمشدگی کا کنیکشن اس بات سے ہے جم چلانے والا لڑکا پولیس کے شک کے راڈار پر ہے جس کی لوکیشن امبیکا پور ملی ہے آخر وہ لڑکی کہاں گم ہو گئی اور کنکال کی تلاش کا کیا اس سے کوئی کنیکشن ہے ابھی کئی راز کا باہر آنا باقی ہے کوربہ سے عبداللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیورو رپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش 36 گڑ اور اسی کے ساتھ ایوننگ ایجنڈا میں فی الحال اتنا ہی ہے خبریں جاری ہیں نمسکار موسیقی